السلام علیہ وسلم وعلا من لا نبی آباد اما بعد فاوز باللہ من الشیطان رجی بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقت الفطری طہرت لسائم من اللغب والرفس وطعمت للمساکین او کما قال علیہ السلام حضرات محترم رمضان المبارک کے اندر مسلمان جو عبادتیں ادا کرتے ہیں اللہ رب العزت کی رضا کے لئے ان عبادتوں کے اندر سے ایک مالی عبادت جو عام طور پر رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ادا کی جاتی ہے وہ ہے صدقت الفطر کی عبادت صدقت الفطر کی عبادت کو ادا کرنا اس کا اصل وقت تو ہے عید الفطر کے چاند نظر آنے کے بعد نماز پڑھنے سے پہلے پہلے ادا کرنا لیکن آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اور آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ عید الفطر سے دو دن پہلے چار دن پہلے فطرانہ صدقت الفطر ادا کیا کرتے ہیں حدیث مبارکہ میں صدقت الفطر کے ادا کرنے کے دو فائدے بیان فرمائے ہیں پہلا فائدہ انسان کتنی ہی کوشش کر لے رمضان کے روزے میں عبادات کرنے کی اپنے روزے کو مقبول بنانے کی مقروحات سے بچنے کی انسان کوشش کر کے ایسی چیزوں سے تو بچ سکتا ہے کہ میرا روزہ نہ ٹوٹے لیکن کوشش کرنے کے باوجود بھی انسان سے کچھ ایسی باتیں روزے کے اندر ضرور سرزد ہو جاتی ہیں جس سے انسان کا روزہ مقروح ہوتا ہے یا مقروح ہونے کے قریب قریب پہنچ جاتا ہے یا یوں سمجھ لیجئے کہ روزے کی عبادت کے اندر کچھ کمی کو تاہی رہ جاتی ہے مثال کے طور پر کبھی روزے کے عالم میں غیبت کر لی یا غیبت نہیں کی تو غیبت سن لی جھوٹ بول لیا جھوٹ نہیں بولا تو جھوٹ سن لیا ایسے فضول لغویات باتیں کہلی بدنظری ہو گئی بزار میں جاتے ہوئے یا کچھ ایسی بات جو روزے کے مناسب نہیں تھی وہ ہو گئی اس طرح کی جو باتیں روزے کے اندر ہو گئی جنابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان صدقت الفطر ادا کرتا ہے تو اس صدقت الفطر کی برکت سے وہ کمیاں کو تاہیاں جو روزے کے عالم میں اس سے ہوئی ہیں میرا اللہ ان ساری کمیوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور اس کے روزے کو اپنی بارگاہ میں مقبول ترین مقبول فرما لیتے ہیں اور دوسرا فائدہ فرماتے ہیں تعمت اللی المساکین انسان جب صدقت الفطر ادا کرتا ہے میرے اللہ نے مالداروں کو مال دیا وہ رمضان کے روزے رکھنے کے بعد عید کی خوشیاں مناتے ہیں اپنے بچوں کے لئے کپڑے خریتے ہیں بیوی کے لئے کپڑے خریتے ہیں عید الفطر کی ایک مخصوص تیاری کی جاتی ہے تو جب انسان عید سے پہلے صدقت الفطر ادا کرے غربہ کے گھروں کے اندر نقدی کی صورت میں یا اشیاء کی صورت میں مال پہنچا دے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ غریب جن کے اندر عید کی خوشیوں میں شامل ہونے کی استطاعت نہیں ہوتی تو عمراء کے مال کے ذریعے سے کچھ نہ کچھ ان کو بھی سہارا ملتا ہے اور وہ بھی عمراء کے ساتھ غریب عید کی خوشیوں کے اندر شامل ہو جاتے ہیں صدقت الفطر کے واجب ہونے کے لئے تین شرطیں لکھی ہیں علماء کرام نے نمبر ایک آزاد ہونا نمبر دو مسلمان ہونا اور نمبر تین نساب کا مالک ہونا ہمارے معاشرے میں عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ صدقت الفطر ہر آدمی ادا کرے غریب بھی ادا کرتا ہے امیر بھی ادا کرتا ہے جس بیچارے کی روزانہ کی دھیاڑی سو روپے وہ بھی اپنے اوپر لازم سمجھتا ہے جی میں نے فطرانہ ادا کرنے اصولی طور پر دیکھا جائے فطرانہ اس شخص کے اوپر لازم ہوتا ہے جس کے اوپر زکاة لازم ہے جس طرح زکاة کے لئے نساب کا مالک ہونا ضروری ہے فطرانہ ادا کرنے کے لئے بھی نساب کا مالک ہونا ضروری ہے البتہ چونکہ فطرانی کی مقدار یہ زکاة کی مقدار سے بہت کم ہے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان یہ بھی ہے کہ فطرانہ صدقت الفطر ہر امیر بھی ادا کرے اور غریب بھی ادا کرے امیر ادا کرے گا تو اس نے ایک تو اپنے ذمہ سے واجب ادا کیا ہے اور دوسرا فطرانہ ادا کرنے سے میرا اللہ اس کے مال کو پاک فرما دیتے ہیں ہاں جب غریب فطرانہ ادا کرتا ہے اس کے ذمہ لازم تو نہیں تھا لیکن اس نے رب کی رضا کے لئے اپنے مال کا کچھ نہ کچھ حصہ خرچ کیا ہے تو اس خرچ کرنے کی ویسے میرا اللہ اس کے سال بھر کی روزی کو بڑھا دیتے ہیں اس لئے غریب کے ذمہ لازم تو نہیں ہے واجب تو نہیں ہے لیکن اگر کوئی ادا کرتا ہے اس کو ادا کرنے سے روکنا بھی نہیں چاہیے فطرانے کے لئے عام طور پہ چار چیزیں مشہور ہیں جن سے فطرانہ ادا کرنا چاہیے لیکن چار مشہور ہونے کے باوجود بھی ہمارے عرف میں تو امیر ہے وہ بھی گندومی ادا کرتا ہے غریب ہے وہ بھی گندومی بعض خوش نصیب عمرہ ایسے بھی ہیں جن کو میرے اللہ نے حمد دی ہے ساتھ خرچ کرنے کا جذبہ اور حسلہ بھی دی ہے وہ پھر ان چار چیزوں میں سے کسی کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں آپ علیہ السلام کے زمانے میں اسی طرح کشمش کا فطرانہ بھی ادا کرتے تھے یہ جو تین چیزیں ہیں جو ہے خجور ہے اور کشمش ہے ان کی جو مقدار ہے فطرانی کی وہ ایک سا ہے موجودہ زمانے میں سمجھ لے ساڑھے تین کلو بنتی ہے خجور ساڑھے تین کلو کشمش ساڑھے تین کلو جو احتیاطاً اگر کوئی احتیاط کے پہلو پر عمل کرتے ہوئے چار کلو دے دے تو یہ بھی ٹھیک ہے اگر کوئی ساڑھے تین کلو ہی ادا کرے گا تب بھی اس کا فطرانہ ادا ہو جائے گا اسی طرح گندم سے اگر کوئی ادا کرتا ہے تو نصف سا احتیاط نصف سا کا مقدار سمجھنے کے لئے یوں فرما دیتے ہیں علماء نے لکھا پونے دو کلو گندم یہ فطرانہ بنتا ہے اگر کوئی صاحب احتیاط کے پہلو پر عمل کرتے ہوئے دو کلو یا خوا دو کلو گندم ادا کرتا ہے تب بھی ٹھیک ہے اگر کوئی پونے دو کلو ادا کرتا ہے فطرانہ اس کا بھی ادا ہو جائے گا باقی فطرانہ انسان کے اپنی ذات کا بھی لازم ہے اپنی نابالغ اولاد کا بھی لازم ہے اپنے وہ نوکر وہ خادم وہ غلام جو اس کی کفالت کے اندر ہیں ان کا فطرانہ بھی انسان کے ذمہ لازم ہے بیوی کا فطرانہ لازم تو نہیں ہے اگر ادا کر دے گا تو بہت اچھی بات ہے بالغ اولاد جو خود کماتی ہے کھاتی ہے ان کا فطرانہ باپ کے ذمہ لازم تو نہیں ہے لیکن اگر باپ ان کی جانب سے استحساناً ادا کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے فطرانہ دینا کس کو ہے ہر وہ مسرف جہاں پر زکاة دی جا سکتی ہے وہاں فطرانہ دیا جا سکتے جہاں زکاة نہیں دی جا سکتی وہاں فطرانہ بھی نہیں دے سکتے زکاة کے بارے میں اصول ہے اپنے اصول اور فرو کو زکاة نہیں دے سکتے مثال کے طور پہ بیٹا اپنے باپ کو دادا کو پردادا کو نانا کو نانی کو ان کو زکاة نہیں دے سکتا اس طرح فروات میں سے باپ اپنے بیٹے کو پوتے کو پڑ پوتے کو نواسے کو نواسی کو ان کو زکاة نہیں دے سکتا تو ان کو فطرانہ بھی نہیں دے سکتا ہاں بھائی اپنے بھائی کو بھائی اپنی بہن کو بتیجہ اپنے چچا کو چچا اپنے بتیجہ کو بطیجے کو ان کے ساتھ چونکہ اصول اور فروق کا تعلق نہیں ہے اگر کوئی ایسے مستحق ہیں تو ان کو فطرانہ اور زکاة دینا یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے موجودہ دور کے اندر دینی مدارس کے اندر جہاں دین کا کام ہو رہا ہو مسافر طلابہ ہو ایسی جگہ پر ایسے مدارس کے اندر زکاة دینا فطرانہ دینا اسی طرح دیگر اتیاد دینا یہ بھی ٹھیک ہے بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا کہ ان جگہوں پر زکاة صدقات یہ ادا کرنا اس میں دو قسم کے فائدے ہیں ایک تو یہ کہ آپ کا مال صحیح مصرف پر خرچ ہو رہے دوسرا یہ کہ احیاء دین کے اندر آپ کا حصہ شامل ہو جائے گا ظاہر سی بات ہے آپ کے پیسے سے کوئی بچہ حافظ تیار ہو جائے آپ کے پیسے سے کوئی بچہ عالم تیار ہو جائے یقین جانئے کہ جب تک وہ حافظ پڑھتا پڑھاتا رہے گا نا تب تک آپ کو میرا اللہ عجرِ عظیم عطا کرتا رہے گا عام طور پر ہمارے معاشرے کے اندر ایک بات ہے کل بھی میرے پاس ایک مسئلہ پوچھا ہمارے محلے کے اندر ایک بیوہ عورت ہے لوگ اس کو فطرانہ بھی دیتے ہیں زکاة بھی دیتے ہیں تو کیا اس کو زکاة اور فطرانہ دینا ٹھیک ہے میں نے ویسے پوچھ لیا بھی وہ بیوہ جو ہے اس کے پاس مالیت کوئی صاحب نصاب ہے وہ یہ نہیں ہے کوئی سونا وغیرہ ہے یا نہیں ہے چاندی وغیرہ ہے یا نہیں تو پوچھنے والی جو مسئلہ پوچھ رہی تھی وہ بھی ایک لیڈیز تھی فون پر مسئلہ پوچھا اس نے مجھ سے میں نے پوچھا آپ کے جو محلے کی بیوہ ہیں وہ مستحق بھی ہیں کہتے ہیں جی مستحق تو ہیں لوگ دیتے ہیں میں نے کہا ویسے آپ نے تحقیق کیا ان کے پاس مالی وسط کتنی ہے کہتے ہیں تقریباً تین ساڑھے تین لاکھ روپے تو اس کے پاس نکا دیں اور تقریباً دو تولہ سونا بھی ہے اور چاندی بھی اتنی مقدار میں اس کے پاس ہے تو وہ وصول بھی کرتی ہے لوگ اسے دیتے بھی ہیں بیوہ ہے میں نے کہا بیوہ ہونا یہ کوئی اس بات کی علامت نہیں ہے کہ وہ زکاة کی مستحق ہو گئی ہے زکاة کا مستحق ہر وہ فرد ہوتا ہے جو صاحب نصاب نہ ہو جو صاحب نصاب ہے کہ وہ بیوہ ہے یا نہیں ہے اس کو زکاة نہیں دی جا سکتی عام طور پر لوگوں کی ایک بات معاشرے میں سننے میں ملتی ہے بہت سے لوگوں سے یہ بات مدرسوں کو نہ دو جی مدرسوں کا تو گزارہ چلتی رہت ہے وہ ربا کو دینا چاہیے مدرسوں کو نہ دو جی ان کے پاس تو مال آتی رہت ہے محلے کے اندر جو بیوہ ہے اس کو دینا چاہیے ضرور دیں حق بنت ہے وہ ربا کا حق ہے لیکن ساتھ تحقیق کرنا زکاة دینے والے کے ذمہ ہے اگر آپ یہ کہتے ہیں جی میرے محلے کے اندر بیوہ ہے غریب ہے میرے ذمہ ہے زکاة دینا آگے وہ مستحق ہے یا نہیں یہ اس کا ایمان ہے یہ اس کا ایمان نہیں ہے یہ آپ کے دینے والے کے ذمہ تحقیق لازم ہے اگر آپ بغیر تحقیق کے دیتے ہیں اور وہ مستحق نہیں ہے تو آپ کی زکاة اور صدقات ادا نہیں ہوئے کل قیامت والے دن میرا رب آپ سے سوال کرے گا آپ نے تحقیق کی تھی یا نہیں کی تھی اگر آپ کہیں گے جی میں نے تو تحقیق نہیں تھی اس کے ایمان پہ چھوڑ دیا تھا پھر اللہ آپ سے آپ کے ایمان کا سوال کرے گا تو جواب کیا دینا وہ سوچ کے رکھنا اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرح اللہ اپنا بنا لے اپنے کاموں میں لگا دیں اللہ اخلاص کی دولت عطا فرمائے اللہ حاسدین کے حسد سے مخالفین کی مخالفت اور شریروں کے شر سے محفوظ تھا وصل اللہ تعالیٰ لاخیر خلقہی محمد وآلہی 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 ارمائی